السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا ذکر حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جس نے آپ کو دودھ پلایا بیان کرتی تھی کہ وہ اپنے شہر سے نکلیں اپنے شہر اور اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ تردعوہو جس کو وہ دودھ پلاتی تھی یعنی اپنے شیر خار بچے کے ساتھ کچھ بنی سعد بن بکر کی عورتوں کے ہمراہ تلتمس الرضاعاء کس غرض سے نکلیں رضیع دودھ پینے والے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے عجرت پر ان کو دودھ پلانے کے لیے لے لیں قَالَتْ وَذَلِكَ فِي سَنَةٍ شَحْبَا فرماتی ہیں یہ سوکھے اور قہد زدہ سال میں یہ واقعہ پیش آیا لَمْ تُبْقِ لَنَا شَيْعًا جس سال نے ہمارے لئے کچھ نہیں چھوڑا تھا یعنی غلّہ اور فراوانی ختم کر دی تھی کہتی ہیں فَخَرَجْتُ عَلَىٰ أَتَانٍ لِي قَمْرَاءَ تو میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر نکلی اتان گدھی حمار کی انسا کو کہتے ہیں اتان قمراء سفید رنگ کی مَعَنَا شَارِفٌ لَنَا ہمارے ساتھ ایک ہمٹنی بھی تھی وَاللَّهِ مَا تَبِضُ بِقَطْرَةٍ وہ ایک قطر دود کو بہانے سے بھی قاسر تھی بَضَّا يَبِضُّ مَنَنِ سَالَا يَسِيلُوْكِ مَعْنِ اور بَضَّ بِهِ یعنی بہانہ ایک قطر دود بھی نہیں دیتی تھی وَمَا نَنَامُ لَيْلَنَا أَجْمَعَ اور ہم رات بھر نہیں سو پاتے تھے مِن صَبِئِنَ الَّذِي مَعَنَا اپنے بچے کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ تھا مِن بُقَائِهِ مِنَ الْجُوعِ بھوک سے اس کے رونے کی وجہ سے مَا فِي سَدِي مَا يُغْنِي میرے تھن میں وہ دود نہیں تھا جو اس کی بھوک مٹائے اغناوہ نے بینیاز کرنا وَمَا فِي شَعْرِ فِنَا اور ہماری اُوٹنی میں اتنا دود نہیں تا مَا يُغَدِّي جو اس کے دو پہر کے دود کا انتظام کرے وَمَا يُغَدِّي ابن حشام نے کہا يُغَدِّي بھی پڑھ سکتے اس کو پڑھا گیا ہے جو اس کی غزہ بن سکے فَلَاكِنَّا كُنَّا نَرْجُ الْغَيْسَ וَالْفَرَجَا لیکن ہمیں امیت تھی کہ بارش اللہ بھیجے گا وَالْفَرَجَ اور کشادگی عطا فرمائے گا آخر دعوانانی الحمدللہ ربیلہ